موسیقی 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 ہوئے کہیں گے اور استقبال کرتے ہیں آپ کا اور آپ کو دھنیاوات کہتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی چاہیے وہ صرف اور صرف ہماری عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والا سارا قابلہ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے جو آج کی اس طرح سوارتہ رکھی گئی ہے وہ ہے ہماری جمع کشمیر میں بڑھتے ہوئی ہن امپلائنڈ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بیجے کی آئی تھی تو انہوں نے یہ وہاں سے بہت سے وعدے کیے تھے کہ ہم اتنے جاب پروائیڈ کریں گے لیکن ہوا کیا جاب دینے کی بات تو دور پہ رہی جو جاب پہ لگیا ہوئے ان کا بھی نکالنے کی بات چل رہی ہے تو اس وقت تو دیکھئے آپ جو آن امپلائنڈ انڈیکس جمع کشمیر میں تو آن امپلائنڈ کے اوپر دیکھا جائے تو جمع کشمیر ٹاپ میں جا رہا ہے پچھلی جون کا یہ آپ دیکھ لیجئے بیورہ تو 17.30% ہمارا آن امپلائنڈ انڈیکس کر رہا ہے بارٹس ہزار ڈیلی ویزرز جن کو انہوں نے بولا تھا کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں ان کو پرمنٹ کریں گے آج وہ سڑکوں پر ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا آپ دیکھئے اس کے بعد آمگنواری اور آشا ورکرز جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جو سیلدی کو انہینس کرنے کے لیے اور ریگوریزیشن کے لیے وہ سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کہاں سوچ رہی ہے آگے چلیں تو ایس پی اوز وی ڈیز وی ڈیز این وائی چیز وہ سب آج یہ سوچ کے انہوں نے ووٹ کیا تھا کہ ہم جب سرکار آئے گی بی جے پی تو ہمیں یہ پرمنٹ کریں گے لیکن آج وہ لوگ سب سرکروں بیٹھ کے دھرنے میں بیٹھ رہے ہیں اور انتے کیا کیا جا رہا ہے ایک لاتھی چارج آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں بھی جو ریابر زہرات کے لوگ تھے ان کو نکالنے کے لیے ایک آرڈر پاس کیا گیا اور بعد میں جب انہوں نے ایسٹیشن کی تو ان کے اوپر ایک لاتھی چارج کیا گیا اس کے بعد بی ایس اف ہے سی ای ایس اف اور ایم جی نیرے گا ایم ایچ ایم ان سب لوگوں کو دوکھے میں رکھا گیا اور آنے والے وقت پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نوکریاں نکالے بھی ہیں اس میں بھی کتنے کتنے سکیم نکر رہی ہیں چاہے وہ ایس آئی کی برتی ہو چاہے وہ بی ایس اف کی تھی تو آپ دیکھیں جب یہ سرکار آئی تھی تو انہوں نے وعدہ کہتا ہے ہم گورنمنٹ کی جاب دیں گے لیکن آنے ساتھ انہوں نے کہتا ہے آتے ہی انہوں نے ایس آروں دو سو دو کو لاغو کر دیا جس کے تحت کہ ایک بچہ جو پی ایس ای کر رہا ہے یا ایم فیل کر کے آئے اس کو بیسک سیدھے دی جائے گی تو یہ ناانصافی ہے نئی ہے تو کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ عام آدھئی پارٹی جس جواب بھی گئی ہے انہوں نے یوہوں کے لیے سوچا ہے اب یہ پنجاب میں جیسے ہی ہماری گورنمنٹ بنی تو انہوں نے چھبیس ہزار چھوہسٹ چونس جاب جو کی میرے تیجلی اس کے علاوہ تیتیس ہزار ٹیلی ویزرز کو پکا کیا اور آنے والے وقت پہ لگ بگ بتیس ہزار جو جاب اس وقت وہ نکالنے جا رہے ہیں جو کی دسمبر سے ان کا ریسٹریشن شروع ہو جائے گا تو آج کی جو پریس وارتہ ہے وہ اسی مددے پہ تھی کہ آپ نے بی جے پی کو جو ووٹ دیا یہ دیکھ کے دیا کہ جو یوت ہے انیمپلائیٹ یوت اس کے بارے میں بی جے پی سوچے گی لیکن آپ خود سوچ سکتے ہو یوہ اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وکلق پر طور پر آپ آم آدمی بارڈی آپ کے سامنے کھڑی ہے اب اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہمارے امیر خان جی کچھ اس کے اوپر بھی جو آم آدمی بارٹی ڈسٹک فونچ کی طرف سے جو انیمپلائیمنٹ پہ کی جا رہی ہے ہمارے دیش کا لوگوان آج اس راستے پہ ہے کہ وہ آئے دن سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے لیکن اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں جمہو کشمیر پولیس سال انسپیکٹر کا جو پسلے دنوں میں اقزام ہوا اس کا جو سکیم سامنے آیا آپ سب کو پتا ہے اس کی جو سکیم جب سامنے آیا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہی انہوں نے کینسل کر دی ایک ایسپرینٹ اگر وہ پچھلے چار سال سے مینجھ کر رہا ہے تو وہ اقزام دیتا ہے اور اقزام دینے کے بعد جب اس میں کچھ کرپٹ لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو آپ ان کی پوری ریکوائرمنٹ جو ہے اور ریبروٹمنٹ جو آپ کینسل کر رہے ہیں آخر یہ جو نوجوان ہے جمہو کشمیر کا یہ کہاں جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو اسے قبل پہلے فائنینشل اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا اقزام ہوا تھا اس کی ابھی تک سیلیکشن لیسٹ نہیں آئی اس کے بھی جو ایسپرینٹس ہیں وہ ابھی روڈ پہ پروڈسٹ کر رہے ہیں فائر این امرجنسی سرویسز کے جو انہوں نے ریکوائرمنٹ اتیار کی تھی اس میں بھی سکیم ہو گیا میرا سوال سیدھا بھارتیہ جنتہ پارٹی سے یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس تک آپ نے کتنی جو پولسیز جو ہیں جمہو کشمیر میں لاب ہو گیا جب سے تین سو ستر کی منسوحی کی ہے آپ نے ایک انگوری لال کے حسین سپنے دکھائے تھے جمہو کے یواؤں کو جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو وہ سپنے آخر کب ساکار ہوں گے ہمارے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے دوہزار بیس میں جو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے بجٹ سیشن رکھا تھا اس میں کم سے کم ایٹی تھوزنٹ جو ہیں انہوں نے نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا آخر وہ نوکریاں جو اسی ہزار انہوں نے دینے کا وعدہ کیا وہ نوکریاں کہاں ہیں آئے دن آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ سڑکوں پہ ہے اس لیے میں پورے جمہو کشمیر کے نوجوانوں سے اپنی مہتاؤں بینوں سے اپنے بزرگوں ساتھیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی جمہو کشمیر میں ایک جو ہے عام آدمی پارٹی جمہو کشمیر میں جو اپنی ایک ڈیموکریٹک سرکار بنانے میں آپ اس کا ساتھ دیں اور جمہو کشمیر میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو اور ڈیموکریٹک ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی کے جو خالی میں پچھلے دنوں میں پنجاب میں جو انہوں نے ڈیلی ویجرز کو ریگولائز کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ لے لیں اس میں کم سے کم جو ہے ساڑھے چھ ہزار پنجاب پولیس کے کرمچاری کو پکا کیا گیا تھا ٹوٹل جو ہے ریشو پینتیس ہزار ملازمین کو پکا کیا ہمارے یہاں کے ڈیلی ویجر آئی دن ملازمین کو پہنے میں اسی کے ساتھ کروں ملازمین ملازمین